ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جو نے کیے سو بات ہے آسما سے نور کی برسات ہے نور رحمان عشق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا مزمان شبیر ابو طالب سہری کے بابرکت لمحات میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج پاکستان میں ہم 22 روزے کی سہری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسئلان بھائی اپنے 23 روزے کی طرف بڑھیں گے ایک بار پھر روحانی کیفہ سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر اس نشریات کے ذریعے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے آج ابتدان جس موضوع پر میں گفتو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میانہ روی یعنی اعتدال درمیانہ رویہ اختیار کرنا ہر چیز میں میانہ رویہ اختیار کرنا درمیان کا راستہ نکالنا اور اعتدال و موتدل مزاجی کے ساتھ سارے کام کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عادت اپنائیں جب بھی کوئی ڈیسیشن یعنی فیصلہ کریں جب بھی کہیں اپنا مزاج شو کریں اپنی طبیعت شو کریں ان سب میں آپ نے اعتدال یعنی درمیانہ راستہ رکھنا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے آسانی کے ساتھ کہ اگر خرچ کرنا ہے تو بھی آپ کے پاس رقم ہو پھر بھی آپ نے زیادہ خرچ نہیں کرنا یعنی جتنی رقم ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا جتنی رقم ہے اتنا بھی خرچ نہیں کرنا اور رقم ہے کافی لیکن کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے ایسا بھی نہیں کرنا درمیانہ راستہ نکالتا ہے کہ اتنے پیسے بچ جائیں کہ مشکل میں کام آئے اور اتنا خرچ کریں کہ کبھی تنگی ہو تو یہ پیسے یا یہ رقم آپ کو کام آئے بلکل مزاز سے متعلق کہ کہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا کے مارنا شروع کر دیں اور اگر غصہ کرنے کی جگہ بھی ہے تو ایسا نہیں کہ پھر بھی ہس رہے ہیں اور تھنڈے رہے ہیں کہ سامنے والا کئی کہ یہ غصہ سے آ رہی ہے درمیانہ رویہ اختیار کریں بلکل اسی طرح سے جب آپ کے بیسک عقائد کو چھوڑ کر بعض ایسے عقائد ہیں کہ جن پر کہیں گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں ڈیبیٹ اور بحث کی گنجائش موجود ہو اور کی جا سکتی ہو تو وہاں پہ بھی آپ نے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا کہ آپ سب پر سبقت لے جانے کے چکر میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں آپ نے تھوڑا سا درمیانہ رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ آپ کے عقیدے کا بھی تحفظ ہو جائے شرعی حدود و قیود کا جو تعیون ہے وہ بھی پورا ہو جائے آپ کی شرعی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے اور اپنی بات بھی آپ پہنچا سکیں سامنے والی کی بات سنکا بلکل اسی طرح سے ہے جیسے بچوں کی تربیت سے مطالق ہم بات کرتے ہیں تو بچوں پر اتنی نرمی بھی نہیں کرنی کہ وہ ہر غلط کام کرتے ہوئے بے خوف ہو جائیں ڈرے ہی نہ کہ بھائی مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ اتنی سختی کرے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کو ڈنڈے مارنا شروع کرنی میانہ رویہ اختیار کرنی ہے اس طرح سے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں کچھ سختی بھی ہوگی جہاں نرمی کی اور پیار کی ضرورتیں وہاں پیار بھی ہوگا لیکن شیر والی نظر رکھنی ہے تاکہ ایک درمیانہ رویہ رکھیں وقت کا معاملہ اس طرح رکھیں کہ میانہ روی ہو نہ کہ ایک کام کے پیچھے پڑے تو دنیا کے باقی سارے کام بھول گئے دین کو بھی بھول گئے یا پھر بلکل ہی چھوڑ دیا کہ سارے کام چھوڑ دیا اور اب آرام سے بیٹھے ہوئے وہ کام جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے درمیانہ رویہ اختیار کرنا ہے تو یاد رکھئے کہ میانہ روی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے آئین مطابق ہے اعتدال پسندی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہمیں ملتی ہے ترخیب بھی ملتی ہے آپ نے ہر معاملے پر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو میڈل کا راستہ ہے صلاح کرنے والے کا جب آپ کو منصب دیا جائے تو وہاں پہ بھی آپ نے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے انصاف کے ساتھ اگر کوئی بلکل ہی غلط ہے تو یقیناً اس کے خلاف فیصلہ ہوگا جو بلکل صحیح ہے اس کی حمایت میں فیصلہ ہوگا لیکن جہاں آپ کو صلاح کے لئے بلائے جائے تو وہاں اپنے درمیانہ راستہ اختیار کرنے تھوڑی اس کی بات مان لی تھوڑی اس کی بات مان لی اور محبت کے ساتھ جو ہےنا وہ اپنا ڈیسیجن دیں تاکہ معاشرے میں اس میانہ روی کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں یاد رکھئے جب ہر چیز میں آپ اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں گے تو آپ کی اپنی طبیعت پیج ہے وہ بہتر رہے گی آپ کو اپنا مزاج بہتر رہے گا اور معاشرے میں آپ کی ایک رسپیکٹ رہے گی کہ یہ ایک ایسا ریزنیبل بندہ ہے یا ایسی ریزنیبل خاتون ہیں کہ اس کے ساتھ اگر ہم کوئی معاملہ ڈسکس کریں گے تو وہ درمیان کا راستہ نکالنا جانتا ہے اور یہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں لے گا وہ بات کرے گا اور اپنے عمل سے اپنے فیل سے جو کچھ اس سے ہو سکے گا وہ کرے گا تو اس میں ایک درمیانہ راستہ میانہ روی اور اعتدال کی جھلک نظر آئیں جو معاشرے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے چلتے ہیں اپنی رن ڈاؤن کی طرف کلامِ عشق میں آج بات ہوگی قرآن پاک کی جس موضوع پہ وہ ہے معاف کیجئے معاف کیجئے کا موضوع ہوگا قرآن پاک کی ایک چند آئیتوں کا ترجمہ مختصد تفسیر ہوگی مفتی عساق مدنی صاحب پیش کریں گے سوال ہمارا جواب آپ کا میں آج ہم بات کریں گے مختلف زبانیں سیکھنے کی اہمیت اس پر بات کریں گے عالم ٹائم میں مظفر شاہ صاحب ہوں گے مفتی شاہی صاحب ہوں گے مفتی عساق صاحب ہوں گے مدنی غزہ صاحب ہوں گے مفتی غلام دستگی صاحب ہوں گے سہت و صفائی سہت و صفائی یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا مزیدار سہری میں شیف میراج بنائیں گے زافرانی شیر خورمہ اللہ کے ولی میں حضرت سری سختی رحمت العالی کا تذکرہ ہوگا کام کی بات میں ہم جو کام کی بات کریں گے وہ ہے باخبر رہا کریں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو وہ کس طرح سے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سانے پیش کروں گا وہ رفعانہ لکہ ذکرک میں ہوں گی ناتیں بہار شریعت میں قضا نمازوں سے متعلق شریع مسائل ہوں گے اور روحانی گلدستہ مختی غلام دستگیر صاحب پیش کریں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے خوش حامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو آپ ٹی وی ون سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور غصیب ٹی وی پہ براہ راست دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے نیوز ون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس سے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے انہیں قرآن پاک کی ایک ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد عساق مدنی صاحبے خاص موضوع کے ساتھ آج کا موضوع ہے معاف کیجئے اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتا چھو ما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب اللہ جلال جلالہ نے اشارت فرمایا خود العفو وامور بالعرفی وعارضن الجاہلین یہ خاص نبی مکرم علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا خود العفو آپ معاف کرنے اختیار کیجئے وامور بالعرفی اچھی بات کی نصیت کیجئے وعارضن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراس کر لیجئے مو پھیر لیجئے اس حیث میں تین باتیں بہن ہوئی ہیں پہلی بات ہے کہ معافی کے حوالے سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے تو جو اس کیا بڑا ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتا درگدر نہیں کرتا یعنی ایسی غلطی جو قابل معافی ہو تو اس کو معاف کر دینا چاہیے اور قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے یہ رویہ آج ہمارے یہاں ختم ہوتا منظر آ رہا ہے یعنی فوراں ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے غلطی کی تو سامنے سے جو مو میں آیا بولا اگر کوئی زیادہ غصے میں ہے تو ہاتھ پاؤں بھی مار دی اس نے اور اگر زیادہ غصہ آیا تو میں سسپینٹ کر دے نکل جاؤ تمہیں آسے تو یہ انداد جو ہے مناسب نہیں ہوتا کیونکہ انسان ہے بارال غلطی اور سے ہوگی خطاب بھی ممکن ہے صحب بھی ممکن ہے بھول بھی ممکن ہے جان مجھ کر کون چاہے گا کہ میری بیزتی ہو جان مجھ کر کون چاہے گا کہ مجھے تنزو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ما تحد افراد کے بارے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے یعنی ما باپیں اولاد کا معاملہ استاد شاگرد کا معاملہ بڑے ہیں ان کے چھوٹوں کا معاملہ کہیں بھی تو خوز العفو معاف کرنے اختیار کیجئے اور معافی کمانا یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا میں نے یہ معافی نہیں یہ بدماشی ہے معافی یہ ہے کہ یعنی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہوں تو دل بھی اس کے طرف سے صاف ہو چکا ہو ہمارے ہاں زبان سے تو معافی مانگی جاری ہوتی ہے مگر دل معاف نہیں ہوتا یا زبان سے معاف کر رہے ہوتا ہے دل معاف صاف نہیں ہوتا تو دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے شبہ برات پر اکثر ایک میسیج کیا تمام لوگوں کو وٹس اپ کر دیئے یا شبہ قدر آئے گی تو اس پہ میرے رمضان ختم ہونے والا ہے مجھے معاف کر دیجئے عید کا موقع ہے غلطیں مجھے معاف کر دیئے وٹس اپ کیے اور سارے گروز میں اللہ کا نام لے کے بھیجا کوئی دو چار پانچ ہدار کو سکون سے چادر اڑکے سو گئے اب بھائی جس طرح آپ نے غلطی کی اس سے آگے معافی تو مانگیں واقعی آپ نے اگر کوئی کس کے لیندین کے معاملاتیں لیندین کے ادائیگی تو کرے اگر آپ نے کہ اس کی دل آزاری کیے تو اسپیسیفک جا کر اس چیز کے معافی تو مانگیں تو یہ نہیں اور آمانیاں تو ایک تو یہ ہے کہ معافی مانگنے والا وہ درست طور پر معافی مانگیں اپنی خطا کیا اپنے گناہ کیا اپنے جرم جہے اس کی معافی مانگیں اور اگر وہ جرم قابل تلافی ہے یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے کہ اگر اللہ سے بندہ معافی مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے تو دونوں چیزیں ہیں ندامت کے ساتھ حاضر بھی ہو اور وہ گناہ اگر قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی کی جائے نبی مقرم علیہ السلام کے عفو درگدر کے واقعات ہم دیکھتے ہیں حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ سے مدینہ حجرت کے لیے آ رہی تھی لوگوں خبر پہنچ گئی کہ حجرت کے لیے جا رہی ہے تو حبار بن اسود وہ آیا اور اس نے آپ کو لوگ نے کوشش کی یہاں تک کہ نیدہ اسے ماننے کوشش کی آپ پیشے ہوئی تو آپ اس وقت حالت حمل میں تھی آپ اونٹی سے گنی آپ کا حمل ساکت ہو گیا بعد میں یہ ان کے خاندان والے آیا انہوں نے آپ کو مدینہ پہنچا دیا لیکن حضور کو اس بات کا غم رہا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا بالاخر حبار بن اسود دودور کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسلام قبول حضور نے اسلام کو قبول فرمایا اور معاف بھی فرما دیا حضرت حمد رضی اللہ تعالی عنہ کا کھلیج چبانے والی ہند ان کو حضور نے معاف فرما دیا حضرت وحشی جنہوں نے سید و شدہ میرے حمدہ کو شہید کیا حضور نے ان کو معاف فرما دیا یعنی وہ ہیں جو جان کے دشمن ہیں حضور نے ان کو معاف فرما دیا اب حضور کی سیرت کی ہم بات کرتے ہیں حضور ہمارے نبی ہیں تو پھر ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر در گدر کر دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے یہ بات میں نے اس لئے عرص کی یہاں پر کہ خاص طور پر عید کا موقع آئے گا آگے تو لوگ آتے ہیں عید کے دن یعنی جو کچھ ہوا وہ چلو گلے ملو نہیں میں ملنی ملنی گلے میں کیوں ملوں تم سے تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا تو موقع بھی ہے رسم دنیا بھی ہے دستور بھی ہے ان تاقراتوں میں اس مبارک عشرے میں کوشش کریں کہ اپنا دل لوگوں سے صاف کریں اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ معافی مانگ لیں اور اگر اس کی غلطی ہے اور معافی مانگ لیں تو آپ اس کو معاف کر دیجئے پھر ایک چیز پر اور آتی ہے کہ ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتی ہے غلط فہمی دونوں چیزوں کی ویسے معاملات خراب ہوتے ہیں غلط فہمی کی ویسے زیادہ دل خراب ہوتے ہیں ایک غلطی ہے تو اس پر تو معافی ہے غلط فہمی ہے تو میں نے کہا کہ شبیر صاحب آپ کے بارے مجھے یوں پتا چلا اب میں اس بندے کے نام نہیں بتا رہی جس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو لہٰذا اب کیا ہو اس کے اندر غلط فہمی دل میں بیٹھ گئی کنفرم نہیں کروں گا میں آپ سے اور دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ شبیر صاحب نے تو میرے بارے میں یوں کہا تھا اب وہ بندہ اس نے مجھے یوں کہا آپ کو یوں کہا ہم دونوں آپس پر نراد بیٹھے میں تو جہاں غلط ہی ہے اس کو قبول کر کے معافی مانگی جائے اور جہاں غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ دل صاف رہے کیونکہ دل یہ اللہ تبارک و تعالی کی جلو کا گھر ہے ہمارے دل میں کینا نہ ہو بغض نہ ہو قدورت نہ ہو مسلمانوں کے لئے محبتیں ہی ہونی چاہیے کیا بات ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت خوش حامدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانتی جس میں ایک فقرہ ایک جملہ ایک فکر ایک نظریہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ گفتگو کرتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا سوال آج کا یہ ہے کہ مختلف زبانیں سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ بات کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادری زبان جو ہماری ہے جو ہم گھر میں بولتے ہیں وہ یا قومی زبان جو ہے اردو جیسے پاکستان کی قومی زبان یہی کافی ہے تو ایسا نہیں ہے مختلف زبانیں جب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جستجو ہوگی آرزو ہوگی اور اس پر محنت کریں گے ٹائم لگائیں گے میں پشتو نہیں بول سکتا اور آج سے میں نے تہیا کیا کہ مجھے پشتو زبان سیکھنی چاہیے تو جب میں پشتو زبان سیکھ لوں گا اور میرا کوئی کاروباری معاملہ تبلیغ کا معاملہ یا گفتگو کرنے کی جہاں ضرورت یہ حاجت ہو وہاں کوئی معاملہ ہوگا اور میرے سامنے کوئی پشتو بھائی ہوگا تو میں اس سے اردو میں بات کروں گا تو بھی ٹھیک ہے لیکن جب میں پشتو میں بات کروں گا تو وہ ایک فیلنگز آئیں گے قربت کی بالکل اسی طرح سے آپ پاکستان کی زبانوں کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں تو انگریزی جس کو آتی ہے وہ کسی انگریزی بولنے والے کو اپنی بات اپنا مدہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے اور جب آپ کی انگریزی اچھی ہوگی انگریز کے سامنے تو پھر اس کو بھی لطف آئے گا آپ سے بات کرنے میں اور وہ بھی اپنی بات آپ کو سمجھاتے ہوئے انجوئے بھی کرے گا اور اس کو آسانی ہوگی اس کے علاوہ مثال کے طور پر جسے آپ ایڈوکیشن کے لئے کہیں جا رہے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ میں اس علاقے میں یا اس ملک میں اپنی تعلیم کے لئے جا رہا ہوں جہاں ڈچ زبان بولی جاتی ہے تو ڈچ اور انگلیش اگر بولی جاتی ہے اور میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں جس کو ڈچ نہ آتی ہو باقی سب کو آتی ہو تو وہ جو استاذ ہوگا وہ ڈچ میں بات کرے گا وہ مجھے سمجھانے کے لئے تھوڑے تھوڑے انگلیش کے ورڈز بولے گا یا مجھے انگلیش میں سمجھانے ہی کوش کرے گا تو اس کے مقابلے میں اگر میں جاتے ہی یا جانے سے پہلے ڈچ لینگریج سیکھ لوں تو کتنی آسانی ہے ساری بات بھی سمجھ میں آئے گی میں سوال کروں گا وہ جواب بھی دیں گے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی چیز کلاس کے بعد پوچھنی ہوگی تو سارے ڈچ زبان بولنے والے ہوں گے تو مجھے آسان ہی ہوگی اس کے علاوہ تبلیغ کرنے آپ جاتے ہیں دیکھیں اللہم شاہدل علیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ چونکہ وہ پوری دنیا کا انہوں نے تبلیغی سفر کیا تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس ملک میں جاتے تھے پہلے وہاں کی لوکل زبان قومی زبان سیکھتے تھے اور اس کے بعد تبلیغ کا کام شروع کرتے تھے کتنا زبردست ذہن تھا اور کتنی زبردست سوچ تھی کہ جب آپ اس ملک میں مساء کے طور پر وہ سری لنکا گئے حضرت تشریف لے گئے تو سری لنکا جانے تبلیغی دورے پر جانے سے پہلے سری لنکا کی جو قومی زبانیں وہ سیکھی سیکھنے کے بعد جب سری لنکنس کو اسلام کی دعوت دی ان کی زبان سے تو وہ زیادہ اٹریک کر گئی اور کئی لوگ انہوں نے مسلمان کی اثر لنکا میں آج مسجد یہ میں نے کلمبو میں دیکھی ہے جو انہوں نے تعمیر کی ہے اس کے علاوہ فرض کریں کہ آپ کہیں کہ میں مغربی ممالک میں جاؤں اور تبلیغ دین کا کام کروں لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی تو پھر آپ کا خطاب جو ہے نا وہ پاکستانی کمیونٹی سے اردو میں تو ہوگا لیکن آپ کوئی نیا کام نہیں کر سکیں گے یعنی کسی غیر مسلم کو دارہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ انگریزی سمجھتا ہے اور آپ کی انگریزی کمزور اچھا مختلف زبانیں سیکھنے کا ایک اور بھی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہ دو بندے آپس میں جو بات کر رہے ہیں جو گفتو کر رہے ہیں جس زبان میں وہ مجھے نہیں آتی تو یہ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن جب آپ کو ان کی زبان آرہی ہوگی تو وہ دونوں بھی الٹ رہیں گے اور اگر نہیں الٹ ہوں گے تو کم سے کم آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دونوں آپ کے بارے میں یا آپ کے ملک کے بارے میں یا آپ کے دین کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اچھا زبانیں سیکھنے کے لئے بھی جنہ دو تین جہتیں ہیں ایک تو یہ کہ زبان بولنا سیکھنا ہے دوسرا یہ کہ اسی زبان میں اسی لینگویج میں آپ کو پڑھنا بھی آتی ہوں کتابیں یا کوئی خط وغیرہ اور تیسرا یہ کہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہوں تو یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو مکمل دسترس ہو گئی لیکن کم از کم بولنے اگر آپ کو آ جائے یا سامنے والی کہ آپ بات سمجھ لیں مختلف زبان میں تو پھر کافیت تک آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں فرنچ زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے دنیا میں یورپ کے ممالک میں دچ پوز زیادہ بولی جاتی ہے تو ان زبانوں کو بہت سے پاکستانیوں نے اچھے طرح کیسی کا بعض ایسے ہیں بلکہ قصیر تعداد اب تو ہو گئے کہ جو ان ممالک میں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستانی گھر میں پنجابی یا میمن یا سندھی یا بلوچی یا گجراتی یا پاکستان کی خوبصورت جو بھی زبانیں وہ بولتے ہیں گھر میں لیکن باہر وہ اس ملک کی زبان بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لکھنا بھی جانتے ہیں اور پڑھنا بھی جانتے ہیں تو مختصرا یہ کہ مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے ہمارے ملک کی جتنی بھی زبانیں وہ بھی اور بیرون ملک بھی جو زبانیں بولی جاتی وہ جب اب سیکھیں گے تو یہ سارے فوائد ہوں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمزان نشریات کے ساتھ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانے جس میں علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک خاص موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے علم کی باتیں ہوتی ہیں معلومات کی باتیں ہوتی ہیں سیکمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب امتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام دستغیر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب اور ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب اور خوبصورت انتاز میں گفتگو گرنے والے مفتی عساق مدنی صاحب آپ تمام معزز علماء اکرام کا شکریہ آپ تشریف لائے شاہ صاحب آج ہمارا موضوع ہے صحت و صفائی تو اس کی لئے ذرا ابتدائیہ کے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں صحت کے بارے میں و صفائی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے جو انسان کو انعام اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام کی حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کی مسارف کیا ہے انہیں کہاں خرچ کیا جائے گا کس طرح خرچ کیا جائے گا انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے اپنے درجے کے اندر وہ صحت ہے اور صحت کی بحالی جو ہے وہ اس کے خیالداری کے ساتھ ہے یعنی صفائی اور پاکزگی کے ساتھ ایک بات کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور جب عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو عبادت کے لئے آپ کو معرفت ذوق لذت شوق یہ تمام چیزوں کے ساتھ جب وہ کریں گے تو اسی کو پھر آپ اخلاص کہتے ہیں کہ جب ذوق اس طرف ہے صحت مزمحل ہو صفائی کا خیال نہ ہو تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی ارادے کو اور آپ کی جو انسانی نشنما اور فکر کی نشنما کا جو ارتقاء ہے اس کے درمیان یہ حائل ہو جاتی ہے اس کو ایک اور زاویہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یوں ہے کہ انسان ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے باطن اس کے شوق اور ارادے کی جگہ ہے ظاہر ظاہر سی بات ہے اس کے نمود اور نمائش کی جگہ ہے تو جس طرح باطن کا ذوق ہے اور باطن کا ذوق اور باطن کا شوق ہی ہمارے ظاہر پر نظر آتا ہے تو باطن کا تقاضی بھی یہی ہے کہ باطن جب باطن کا تقاضی بھی یہی ہے کہ وہ ظاہر کے تطہیر کے ساتھ وابستہ ہو اور ظاہر کی پاکزگی کے ساتھ وابستہ ہو اس لئے شریعت متحرہ نے کھانے کے عداب پینے کے عداب پہننے کے عداب سوچنے کے عداب بیٹھنے کے عداب یہ تمام چیزیں جو ہماری فکر اور ہمارے ارادے اور ہمارے عقیدے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ان تمام کی اپنے درجے میں جو پاکیزیگی کے تقاضے ہیں اس کی طرف شریعت متہارہ نے یہاں پر اشارہ تا فرمائی پھر آگے چلتے ہیں اس طرح میں سے وضاحت ہوتی جس طرح کی فکر کی پاکیزگی اچھے اخلاق ہیں دل کی پاکیزگی اچھے اخلاق ہیں اچھے عقائد ہیں اور جس مقصد کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی طرف جانا ہے ظاہر کی پاکیزگی یہ ہے کہ آپ ظاہر سے باتیں معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے ظاہر کے آپ کے ساتھ آپ مدنی تباہ ہیں مل جل کر رہتے ہیں تو جب مل جل کر آپ رہتے ہیں تو لوگوں کو آپ سے انصیت رہتی ہے آپ کو لوگوں کے ساتھ انصیت رہتی ہے اس میں بے حیائی سے بچنا بے شرمی سے بچنا بد اخلاقی سے بچنا تاکہ آپ کی عزت اور وقار اور آپ کے کردار اور اس معاشرے کے اندر جو آپ کی بھلائیاں ہیں وہ متاثر نہ ہو یہ تمام چیزیں پاکیزگی کے خاص تصورات کے اندر اپنے درجے کے اندر آ جاتے ہیں پاکیزگی سے سیر مراد یہ ہی نہیں ہے کہ بدن پر لگی بھی گندگی کو صاف کر دینا اور پاکیزگی کا تصور صرف اتنا محدود نہیں ہے کہ کپڑا میلہ ہو جائے تو اس کو صاف کر دینا پاکیزگی ایک بہت وسط رکھنے والا مضمون ہے جس میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں کردار بھی آ جاتے ہیں الغرض یہ کہ ہماری جتنی بھلائیاں ہیں اس کو سمارنے کا نامی پاکیزگی ہے اب اس کی ہر درجے کے اندر پاکیزگی کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے ماحول کے اعتبار سے ہیں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کیونکہ ذہر سے بات ہے ماحول اور جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس سے ہمارا باطن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے گھر کے سہنوں کو تم صاف رکھو لباس کو صاف رکھو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر جل بگر ہیں کیونکہ اگر میں صفائی اختیار نہیں کروں گا تو اسے میں آپ کی طبیعت پر ایک بوجھتاری کروں گا اور آپ مجھ سے تنفر کریں گے پھر ایسا مجمع اور ایسا ماحول جہاں سب ایک ہی نظریہ کے لیے آ رہے ہیں کسی مضمون کو لینے کے لیے آ رہے ہو کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہو ایک بندہ اگر ظاہری صفائی کا چاہے وہ کلام کے اعتبار سے ہو چاہے وہ لباس اور بدن کے اعتبار سے ہو وہ نہ کرے تو وہ سارے مجمع کو ڈسٹ اپ کریں گے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے داڑی بکھری ہوئی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناپسندگی فرمائی فرمایا کہ زاکر شیطان تو تو شیطان کی طرح یہاں پر آ گیا فرما نکل جائے یہاں سے تو وہ باہر چلے گا اور انہوں نے اپنی داڑی کو اور اپنی گویا کے لباس کو سوارا یہاں پر اللہ علیہ قاری مشکات کی شرع کرتے ہیں کہ سرکار نے اتنا شدید جملہ اس کی مضمت میں کیوں فرمایا فرما اس لئے کہ ایسی شکل شیطان کی ہوتی ہے کہ جو بنتا سبرتا نہیں ہے زینہ تو زبائش جو جائز ہے وہ نہیں کرتا ہے ایک دفعہ جابر بن عبداللہ نے کہا یا رسول آپ میرے گھر تشریف لائیں کھانے کے لئے سرکار تشریف لے گئے تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو حضور نے بلکہ ناپسندگی کے ساتھ فرمایا کہ جابر اس کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ اس کے بال سمار دے اور پھر اس کے کپڑے بھی ملے تھے جابر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے اپنے یہ بدن کو صاف کر لیں تو ہمارے وہاں گندہ رہنا بزرگی کی علامت بنتا ہے معاذ اللہ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی پاکزگی لباس کی پاکزگی زبان کی پاکزگی اخلاق کی پاکزگی فکر کی پاکزگی الغرض یہ ہے کہ ہمارے جتنے متعلقات رشتے تعلق ناتے جذبات خواہشات منافع ہیں ان تمام میں اپنے درجے کی جو بترتیب پاکزگی ہے شریعت متہارہ اس کا ہمیں پابند کرتی ہے کیا بات ہے اچھا علامہ مطرین عزیز صاحب یہ بتائیں یہ جو وائرس پھیلتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں بلخصص ایک سے دوسرے میں یا گندگی کی وجہ سے تو کیا اس کو ہم شرعی اعتبار سے کسی فارمولے میں ڈال سکتے کہ شریعت کہتی ہے کہ ہاں اس پر عمل کرو کہ اس اس وجہ سے اگر یہ وائرس پھیلتے ہیں یا اس گندگی کی وجہ سے پھیلتے ہیں تو اس کو بھی ریموف کرنا یا اس کا خیال لگنا بھی ہماری مذہبی اور شریع ذمہ داری بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ تہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے تو بعض علماء نے بعض شارعین نے اگرچہ اس کو یہ فرمایا ہے کہ یہ خاص طور پر باطنی پاکیزگی سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا اگر ظاہری مفہوم دیکھیں تو ظاہری مفہوم کے اعتبار سے یہ ہماری جو ظاہری طہارت ظاہری پاکیزگی ہے اس پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پر جو ہے وہ اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم اپنے لباس کو اپنے گھر کے سہنوں کو پاکیزہ رکھیں ایک مقام پر سرکار علیہ السلام نے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے موں کو مسواق کے ذریعے پاکیزہ کرو کیونکہ اس سے جو ہے یہ قرآن کا رستہ ہے تو قرآن کے راستے ہونے سے مراجی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کے لئے آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ہمیں پاکیزگی کیا حکم دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جتنے صاف سترے اور جتنے نظافت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے یقیناً بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوگی نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دونا وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ہم ہاتھوں کو دولیں گے تو اگر ہمارے جسم پر ہمارے ہاتھوں پر کوئی ایسی گندگی ہوگی کہ جو ہمارے کھانے کے ذریعے ہمارے جسم تک پہنچ سکتی ہے تو اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی تو ان تمام چیزوں کا یقیناً ہمیں لحاظ کرنا چاہیے دوسرا یہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لگتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بعض وقت ماحولیات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے مفتی احمد یارخن نعیمی صاحب نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی اس کے تحت مفتی احمد یارخن نعیمی صاحب نے آگے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بیمار شخص کسی مقام پر بیٹھتا ہے تو اس کے اطراف کا جو ماحول ہے اس کے ماحول میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے جس ماحول کی آلودگی کی وجہ سے دوسرے شخص پر یہ اثر انداز ہوتا ہے یوں ہی آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ تحریر ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور یہ اس کی کیا وجہ ہے تو شارہین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ مکھی اکثر جو ہے وہ گندی جنگوں پر بیٹھتی تھی اور پھر یہ انسان کے جسم پر بیٹھتی ہے تو سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی پاکیزہ اور ایسی نفیس ہے کہ مکھی بھی مہا پر نہیں بیٹھتی اور یہ اگر دوسرے جسم پر بیٹھے تو پھر وہ نجاستوں کے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے کیا بات ہے تو سہت و صفائی ہمارا موضوع ہے علماء اکرام کے ساتھ ہو رہی ہے گفتگو نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمضان خوش شام دید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علم ٹائم کا موضوع ہے سہت و صفائی مفتی شاہد صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری سوشل گیدرنگز ہیں اس میں پرسنلیٹی کو بہتر بنانے میں سہت و صفائی کا کتنا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین سہت و صفائی اسلام کا اہم ترین موضوع ہے پرانے کریم فرقان حمید کی متعدد آیات میں اور کثیر احادیثیں مبارکہ میں سہت و صفائی کا تصور دیا گیا ترغیب دی گئی حکم دیا گیا حتیٰ کہ صفائی کو طہارت کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ابتدان یہ بات سمجھی جائے کہ جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں تو آج کچھ معاشرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں صفائی زیادہ ہے مسلمانوں کے معاشرے میں کم ہے اسلام وہ دین ہے جس نے طہارت سے بڑھ کر تصور نظافت عطا فرمایا ہے یعنی آپ تو جسم کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں اسلام باطن کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے جبکہ فقہائی کرام نے طہارت کو مختلف اقسام میں منقسم فرمایا ہے مثلاً اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں طہارت تو طہارت کی پھر دو قسمیں بنا دی گئیں نمبر ایک طہارت ظاہری اور نمبر دو طہارت باطنی ظاہری سے مراد آپ کے جسم کی طہارت ہے آپ کے لباس کی طہارت ہے اور باطنی کی پھر دو قسمیں بنا دی گئیں باطنی طہارت یا طہارت مانوی کبرہ اور طہارت مانوی سغرہ جس کی طرف قبلہ شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا طہارت مانوی کبرہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو شرک سے اور غلط اقائد و نظریات سے پاک کریں یا آپ اپنے نظریات کو درست کریں تو یہ آپ کے باطن کی بڑی طہارت ہے کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر شرک ہو گیا دکھاوا ہو گیا ریا ہو گیا یہ تمام چیزیں تو پیچھے رہ گئیں تو سب سے بڑی طہارت کیا ہے کہ آپ کے نظریات درست ہوں تو یہ آپ کو مانوی طور پر بڑی طہارت حاصل دی پھر اس کے بعد ہے طہارت مانوی سغرہ یعنی چھوٹی طہارت وہ کیا ہے کہ آپ کے باطن میں حسد نہ ہو آپ کے دل کے اندر ریا نہ ہو آپ کے دل کے اندر کینا نہ ہو آپ کے دل کے اندر بغض نہ ہو پھر جب ہم طہارت زاہری کی بات کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی چیز ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن کے ذریعے حدث سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے جسے فخہ اکرام پانیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس پانی سے طہارت حاصل ہوگی اور کس پانی سے طہارت حاصل نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ نجاستوں سے لباس کو اور جسم کو پاک کیا جائے آپ کے سوال کے جواب میں میں مختصرا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں طہارت کی جب ہم بات کریں تو اس کے لئے کون کون سی جگہ ہیں نمبر ایک ہمارے گھر نمبر دو عبادت گاہیں نمبر تین تعلیم گاہیں اب سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں کہ آپ اپنے گھر کو کتنا سترا رکھتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ گھر کو دیکھ کر بندے کے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے کہ گھر والے مزاج کیسا رکھتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو حصہ آتا ہے خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ دین جس نے اتنا بڑا تصور طہارت دیا اس پر ترغیب دی لیکن ہمارے یہاں مساجد کے اندر وہ طہارت اور وہ صفائی کا احتمام نظر نہیں آتا جو کہ آنا چاہیے وضو خانوں کے اعتبار سے استنجا خانوں کے اعتبار سے مسجد کے فرش کے اعتبار سے اور یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے منتظیمین مساجد کی جنہیں ہم کمیٹی کہتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر طہارت کا بہت خاص احتمام رکھیں بعض ممالک کے اندر آپ مساجد میں جائیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ وہاں پر طہارت کا اور صفائی سترائی کا کیا احتمام رکھا گیا تو مساجد کا خیال رکھا جائے پھر اس کے بعد جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ دنیوی ادارے ہوں یعنی کالجز یونیورسٹیز ہوں چاہے وہ مدارس ہوں یا جامعات ہوں وہاں پر بھی یہ بہت لازم ہے کہ طہارت اور صفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اب یہ خیال کون رکھوائیں گے دو طبقات نمبر ایک پیرنٹس نمبر دو اساتیزہ اساتیزہ کے اندر آپ کے آئیمہ حضرات بھی آگئے خطبہ حضرات بھی آگئے جب پیرنٹس تاہر مزاج ہوں گے صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہوں گے تو اولاد کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی جب اساتیزہ صفائی سترائی کا خیال رکھتے ہوں گے صاف لباس پہنتے ہوں گے اتر کا استعمال کرتے ہوں گے جگہ پہ گندگی دیکھ کر طولابہ کو ڈانٹتے ہوں گے کہ یہاں پہ مٹی کیوں موجود ہے صفائی کیوں نہیں کی تو طولابہ کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی ہمارے یہاں جو کمی پائی جاتی ہے اس کمی کی وجہ اگر کوئی مجھ سے بنیادی طور پر پوچھے تو وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بھی اس طرح صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے اساتیزہ بھی اس طرح صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے تو نتیجتاً اولاد بھی خراب ہو رہی ہے اور طولابہ بھی خراب ہو رہے ہیں جہاں تک تعلق کی بات آپ نے کی کہ گیدرنگز کے حوالے سے تو یہ یاد رکھیں کہ جو نظیفت تباہ آدمی ہوگا اگر اس کو غلیزت تباہ مل جائے تو اس کا سفر مشکل اس کا بیٹھ کے کھانا کھانا مشکل اس کا اس جگہ رہنا مشکل جو نظیفت تباہ ہوگا اور یہ اتنی ایک عذاب کی صورت بعض اوقات بن جاتا ہے کہ شوہر مثال کے طور پر نظیفت تباہ زوجہ اس کو مل گئی یا زوجہ نظیفت تباہ ہے اور شوہر اس کو مل گیا غلیزت تباہ اب وہ صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھ رہا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے وہ پسینہ بے رہا ہے اس کے موہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے دوستوں کی گیترنگ میں ایک ایسا شخص آ جائے تو سروائف کرنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس بات کا خیال لکھیں کہ جب آپ صفائی سترائی کو اختیار کرتے ہیں تو جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر وہ بہتری بھی آتی ہے اور آپ کی صحبت اس کے لیے ٹینشن کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نافع ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک فرد کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور آج کا جو زمانہ ہے اس میں صفائی سترائی کو بہت زیادہ ریکنگنائز کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والی کی ڈریسنگ کیسی ہے اس کا بولنا کیسا ہے اس کی گاڑی کیسی ہے اس کا گھر کیسا ہے اس کا کھانے کا انداز کیسا ہے گھر میں آتے ہیں تو کچن کو دیکھا جاتا ہے کہ کچن میں صفائی سترائی کا احتمام کیسا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کی شخصیت کو ریکنگنائز کیا جاتا ہے تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر صفائی سترائی کو لازم اختیار کر لیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ حسین الظاہر اور قبیح الباطن نہ ہوں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ حسین الظاہر ہوں اور حسین الباطن ہوں کہ آپ کا اندر بھی حسین ہو اور آپ کا باہر بھی حسین ہو کیا بات ہے اچھا شاہ صاحب دو منٹ ہیں مفتی شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں یعنی جس میں مفتی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاثر کیا جائے گا اگر یہ چیزیں خراب ہوں گی تو آپ کا جیسے گھر میں گئے چیزیں خراب ہوں گی تو آپ کے متعلق کیا تاثر لے گا جو آنے والے اچھا ہم حکومت کی طرف آ جاتے ہیں جب ائرپورٹ پہ اترتے ہیں اگر آپ کی سڑکیں خراب ہوں تھانوں میں جائے تو تھانے گندے ہوں کسی سرکار ادارے میں جائے اور اس کا بیتل خلا یا کہیں ہاتھ دونے کی ضرورت پڑے تو واش روم جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کیا حالت ہے گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے بالخصوص مسلم ممالک کی بات کریں دیکھیں صفائی ہو یا گندگی ہو جیسا ہم مفتی صاحب میں پوری تمہید بڑی خوبصورت لا جواب ذکر کی یہ آپ کی ذہنیت کی غماز ہے کہ آپ کا اندر کا مزاج کیا چیز کو چاہتا ہے لیکن یہ کہ اندر کا مزاج کیا چیز کو چاہتا ہے کیا چیز کو نہیں چاہتا ہے اگر اندر کا مزاج اس چیز کو نہیں چاہتا ہے تو تعلیم کے ذریعے اس چیز کی کا قبر اور اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو اچھائی ہے اس کو بندہ تعلیم اسکول ہم کیوں جاتے ہیں مدرسہ کیوں جاتے ہیں یونسٹی کیوں جاتے ہیں صرف کتابوں کو رٹھنے کے لئے جاتے ہیں کیا اس میں پوشیدہ وہ اخلاق وہ کردار وہ بھلائی ہیں اس کو سیکھنے کے لئے جائے شعور کو بیدار کرنے کے لئے جائے تو لہذا یہ ایک پہلی بات تو یہ دوسری بات کیا ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے علماء نے یہاں پر پروگرام کے ذریعے دیگر چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ ہم نصیحت اور تعلیم کے ذریعے کسی نفس مسئلہ کی اچھائی کو بیان کر سکتے ہیں اس پر ترغیبات کو ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ کے بندے کے سامنے قرآنی آیات اور اللہ اس کے رسول کے احکام کہ ہم کیسے پابند ہیں یہ بہت طور پر تلقین اور گفتگو کے ہو سکتا ہے لیکن اس کو نافذ کبھی طاقت سے بھی کرنا پڑتے ہیں کیونکہ طاقت سے اگر نافذ نہیں زابطے بنا کر زابطے بنا کر آپ ایک نساب کے طور پر دے سکتے ہیں لیکن اس کو ایک ایڈمنسٹریٹر چاہیے اس کے لئے اس کو ایمپلیمنٹ کبھی آپ تلقین سے کرتے ہیں اگلا اتنا نفیس اور متی ہے اور بننا چاہتا ہے ایسا تو وہ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے لیکن ایک وہ ہے جو بننا نہیں چاہتا یا توجہ نہیں کرنا چاہتا یا اپنے منصب کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا تو ادھر طاقت کا مظاہرہ ہوتا اور طاقت کسی فرد واحد کو استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے نہ وہ کر سکتا ورنہ اس سے تو انتشار بنے گا وہ ریاست کی ذمہ داری ہو تو لہٰذا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کی جو بنیادی چیز ہے کہ رش جس طرح ہے اب وہ تو رہنے دیجئے جیسا رش ہے سڑکوں کا ٹوٹنا ہے خرابی ہے یہ تمام چیزیں انتشار کا باعث بنتی اس کو ریاست درست کرے سگنل کے نظام کو درست کرے لوگوں کے لئے قوانین ایسے چالان کیوں ہوتے ہیں یہ جبری طور پر انہیں طاقت کے ذریعے کہ تم غلط کر رہے ہو تاکہ اس لیے نہیں کہ وہ بعد میں بھی وہ کام کرے چالان یہ سزائیں اس لیے ہوتی داکہ وہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہیں سمجھنا چاہتا شاید اس نقصان کی وجہ سے اس چیز کو سمجھ لیں لیکن اس میں اگر رشوت کا سلسلہ چل پڑے تو یہ تو یعنی وہ جو اصلاح قرآن چاہتا ہے وہ اس کی بغیر نہیں ہو سکتی لہذا یہ اس لیے شریعت متحرہ نے ممبر کے ساتھ سیاست اور ریاست کی بات کی ہے کیا بات اس لیے نہیں ہے کہ صرف دین جو ہے وہ ممبر تک رہے فرمایا دین کے اچھی باتیں اور اخلاقیات یہ تعلیم تک بھی رہے اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس حکومت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ نظام وہاں پر پورا آ جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے رسول کو بھیجائے حق کے ساتھ کیوں تاکہ وہ تمام بھلائیاں جو زمین کے اوپر اپرینس اس کا اظہار نظر آ جائے بہت خوب دیوار پہ یہ لکھ دینا یا تھوکنا منع ہے کافی نہیں ہے تھوکنے والے کی سزا بھی ہونی چاہیے بریک نور سے جونے کی یہ سوہات ہے آسما سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمضان ویلکم بیک عالم ٹائم میں گفتگو ہو رہی ہے سہت اور صفائی پر اور موجود ہم کچن میں یہاں پر صفائی بہت ضروری ہے اور پکے ایسا کے جس سے صحت بھی بنے تو صحت اور صفائی دونوں سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سہری بننے جا رہا ہے یہ جا رہی ہے جا رہا ہے میرا آج کل ہمارے سیاسی لیڈر جو گفتگو کرتے ہیں تقریب میں اس میں بھی رہی ہے اور رہا ہے کا پتہ نہیں چلتا تو ہمارے بھی لینگریج لیڈروں جیسی ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے یہ گرون پوری بھڑ گئی ہے میں نے ڈونیشن لے لی ہے اب پتہ نہیں کیا ہے مزکر کون سے مونس کا لیکن ہمیں آپ کی بات ساری سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے ہماری بات سمجھ لیں ہاں جی کیسے بنے گا زافرانی شیر خورمہ بہت آسان ہے دودھ ہم نے لیے ایک لیٹر اس کو بائل پر رکھ دیا ہے بائل ہو گیا ہے اب یہ ہلکی آج پر پک رہا ہے اس کے لئے ہم نے سوئیاں لیے یہ آدھا کپ سوئیاں نپیوی ان کو چورا کیا ہوئے اور تھوڑے سے بادام ہے اس کو پانی میں بھیو کے چھل کے اتار لیے ہیں یہ زافران ہے زافران بہت نہنگا ہوتا ہے زافران ہوتا ہے لیکن یوز بڑا کم ہوتا ہے تھوڑا سا بھی گافی ہوتا ہے ہاں دو چار اس کے دو سٹرنگز ہوتا ہوتا ہے جب پرانے ہمارے لوگ تھے جو بریانی پکانے کے ماسٹر ہیں لکھناو میں یاد یہاں سے وہ دیکھ جب تیار ہو جاتی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا زافران ڈالتے تھے وہ سب پر اس کا ٹیسٹ اور کشپوہ بھی ہو جاتی تھی اس کی کیا وجہ ہے اوریجنل زافران کی ایسا ہی ہوتا ہے اچھا اس میں دو نمبر بھی آتا ہے ہاں اوریجنل زافران زیادہ اگر انٹیک کر لیں تو ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اتنی گرم ہوتی ہے ہاں بہت زیادہ اگر لے لیں تو دماغ کی رگیں بھی پھڑ جاتی ہیں اوریجنل کی بتا رہا ہوں یہ اتنی گرم ہوتی ہے اچھا ویسے ایران زیادہ ہے یہ تو ایران زیادہ ہوتی نہیں ہے تو ہم دس دس کھا لیتے ہیں اچھا ویسے ایران مرکز ہے اس کا شاہ صاحب وہ دبائی وغیرہ ایران اور افغانستان کی شاہ صاحب سے زیادہ ہوتی ہے چلیں جی شروع کریں پھر بات کرتے ہیں اس کو شیر کیوں کہتے ہیں اور خورما کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا بتائیں ہاں اس کو شیر نہیں پڑھ لینا آج کا شیر کا بھی معاملہ گر بر ہے شیر کا نام لو تو دوسرے نعراض ہو جاتے ہیں کرکٹ کا نام لو تو وہ دوسرے نعراض ہو جاتے ہیں کہاں پھس گیا ہمیں صحیح بات اوائل ہم نے تھوڑا سے لے لیے اس میں گرم کر کے یہ ایلائچی تھوڑی سی فرائی کریں گے پھر یہ سیوہیاں اس میں فرائی کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دودھ خالص ہے رہی ہے دودھ خالص ہے بھینس کا اتنا خالص ہو گیا ہے دودھ کے پہلے کہتے تھے دودھ میں پانی مت بلاو اب وہ نے پانی میں دودھ مت بلاو اب تو کیمیکل بھی ملتے ہیں دودھ میں اچھا آپ آرڈر کرو بتانے دیں اب شروع ہو جائیں گے سارے کہ کہاں سے ملتا ہے اچھا جی شروع کر رہے چلے جی اس کو ہم نے فرائی کر رہے ہیں ہم الائچی دانہ ہم نے اس میں ڈال دیئے دو سے تین الائچی کا پہلے آپ نے دودھ کو گرم کر کے رکھا دودھ ہاں گرم کر کے رکھا ٹھیک اب آپ نے آئیل ڈالا آئیل ڈالا ادھر الگ سے پین میں اس میں الائچی دانہ ڈالیئے اس کو فرائی کیا اب اس میں اسے وہیاں ڈالیئے اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے دو چار منٹ لگیں گے دو تین منٹ تو ہم گفتگو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب ذرا بتائیے جیسے مفتی شاہد صاحب نے اشارہ کیا پھر میں نے بات کو آگے بڑھا کر شاہد صاحب کی طرف میں لے گیا اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی طرف یہ جو باطنی صفائی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کیا ہمارے ہاں روحانی مراکز کے اندر اس پر محنت کی جاتی ہے آج کل مقصد تو بات نہیں ہی ہے وہاں پر لیکن کیا ہے ریزلٹ کتنے پرسنٹ کامیابی ہے اس پر مطلب فوکس کیا جاتا ہے کہ بھائی جہاں آ رہے ہو تو اس کو صاف کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ العصیم صحیح کہا جائیں ناگر صوفیہ نے فرمایا فرمایا اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا نہ تو وہ ہوتا دین تاہرہ تھا کہ یہ پاکیزگی کا دین ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ممبر پر جلوہ فرمائیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے صحابہ سے پوچھا اب یہ وہ باطنی جو آپ نے سوال کیا ہے باطنی صفائی حضور نے فرمایا بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر گزر رہی ہو اور دن میں وہ اس پر پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا صحابہ کرم نٹس کی رسولہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی شخص دن میں پانچ بار غسل کرے اس کے جسم میں میل رہ جائے حضور نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اب اب اسلام کی تعلیمات پر غور کرے نہ اگر تو اسلام نے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھا پے اور بڑھا پے جیسے ہیں موت و موت کے بعد تک جو کچھ بیان کیا وہ صفائی پاکیزگی تہارت باطن کی پاکیزگی اور قرآن نے اس کو شجر طیب کہا ہے اس باطنی پاکیزگی کو اور شجر طیب فرمایا اس کی جڑے آسمان میں ہیں اور اس کا پھل اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائے گا لیکن موجودہ حالات میں بدقسمتی سے کہنا پڑے گا سب جگہ نہیں کہتا لیکن جہاں تک ہماری رسائی ہے جہاں تک ہمارے نگاہ ہے لیکن ایسا نظر آتا نہیں ہے جہاں باطنی پاکیزگی پر زیادہ زور دیا جاتا ہو بات کی جاتی ہے جیسے اب یہاں بات کی جا رہی ہے شیط و صفائی کے حوالے سے کہ مسلمان گا ہے کیا کردار ہونا چاہئے اور مسلمی ممالک میں کیا کردار ہونا چاہئے لیکن نظر نہیں آتا ہے قانون ہر طرح یہ موجود ہے لیکن اس کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح اسلامی جو باتیں ہیں جو صفائی اور جس باتنی کردار کی اسلام بات کرتا ہے وہ بہت ظاہر نظر نہیں آتی ہے ورنہ ہوتا کیا ہے حضرت کے مرید جو ہے میں بڑے محتاط الفاظ میں بول رہا ہوں کیونکہ ہاں دارے نہیں آپ کہیں بس ہاں کہ مرید مرید جو ہے وہ قریب ہوتا ہے جو بہت زیادہ پیسے والا ہوتا ہے ہاں غریب کو کہا جاتا ہے کہ جناب تم پچیس زیادہ پڑتا ہے یہ قلمہ طیبہ پڑھ گیا ہو ہاں بارہ ہزار مرتبہ آیت القرصی پڑھ گیا ہو اس کی زندگی یہی کرنے میں نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت فرمائے کیا بات ہے ہاں بھئی آپ کی زندگی خجور چھوارے سمئیاں طاقتور چیز بن رہی آج ہے چلے شیر کا کیا مطلب ہے شیر 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 خورما خورما تو اس کو بولتے ہیں خورما یہ ہو گیا دیکھ لیجئے جناب یہ خورما صاحب دکھائیے دکھائیے یہ آپ کو اکثر شادی اور نکاح میں بھی نظر آتے ہیں اور شروع شروع میں عدب سے کھائے جاتا تھا اب یوں پھینکے کھرایا جاتا ہے ہاں چھوارے شیر جو ہے لیکوڈ کو کہتے ہیں ہاں یہ دود ہے جس کی تو شیر اور اس کو خورما جو ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہوگا تو یہ اس کے بیسک جو ہے چلے شاہ صاحب ایک منٹ ہے اور میرے ذہن میں فوراں بات آئی ہے خیالاتی پاکیزگی تنہائی کا پاک ہونا جلدی سے بتائیں اور ترغیب دیں کہ تنہائی کیسے پاک ہو حضور سیدی عالم نے فرمایا اللہ سے ایسے حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے کر سکتے ہیں فرما جب تمہارے دماغ میں کیا ہے اور تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور دنیا کی پستی اور آخرت کا ذوق جب اس کا خیال تمہارے دلوں میں حق تک پہنچ جائے گا تو یہ اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے یعنی دماغ اور فکر کی کیا چیزیں ہیں دماغ میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے جاتی ہیں اور وہ سماتوں کے ذریعے جاتی ہیں آپ جس کی صحبت اختیار کرتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی صحبت کا اثر آپ کے دماغ اور دل کے اوپر تاری ہوتا ہے لیکن اگر اپنی صحبت آپ نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن کو اللہ رسول نے پسند کیا ان کے ساتھ رکھیں گے اس فکر کی طرف رکھیں گے اخلاق اور پاکیزگی اور حقوق کو ملہوز رکھیں گے تو یہ فکر کی پاکیزگی آپ کی رہے گی تنہائی کے اندر پاکیزگی کا سب سے لیے ضروری عمر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مستعد رکھے کہ اس خیال کی طرف کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور اس خیانت کے بارے میں بھولایا نہیں جائے گا یہ بات ایک بندہ یہ ہے حرکت کی طرف میں آ جاتا ہوں تو پھر اس کو کہا گیا کہ اگر آپ کے گھر کے دو روم ہیں نفسیاتی طور پر سمجھانے کے تو پھر آپ جس سے روم کے اندر بیٹھتے ہیں جہاں پر یہ تصورات نے گھر بنا لیا ہے تو آپ دوسرے کمرے کے اندر بیٹھنا شروع کریں اچھا ایک یہ ہے کہ اگر آپ وہی گھر ہے تو اس کی سیٹنگ کو تھوڑا چینج کریں آج بیٹھ ادھر ہے تو بیٹھ ادھر چلے جائیں صوفہ ادھر ہے تاکہ اس سیٹنگ سے بھی آپ کے نفسیات پر ایک عمل ہوتا ہے اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے اچھی باتوں کو سننا ہے جو زخیرہ مطالعہ ہوگا جو زخیرہ معلومات ہوگی وہی آپ کو خیر کی طرف لائے گی اور شر سے بچائیں بہت خوب ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد نور سے جنے کی یہ صحبت ہے آسمان سے نور کی برسات ہے نور رحمہ عشق رمضان خوش آمدید ایک بھائے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سہت و صفائی پر گفتگو ہو رہی عالم ٹائم میں اور زافرانی شیر خورمہ بن رہا ہے عید سے آٹھ دن پہلے چلی جی کہاں پہنچا عید کی آمد ہے نا تو آٹھ دن پہلے ہی شروع ہو گئے ہون تاکڑاتاں بھی ہیں عبادت بھی کرنی پہ بھئی اور بھی میٹھے بناوں گا آٹھ دن میں ایک دو میٹھے اور بھی بناوں گا آپ کے عزائم سمجھ رہا ہوں اچھا یہ کیا ہو رہا ہے چھوارے ہم تھوڑا سا فرائی کر رہے ہیں اسے کے نرم ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے ہم اس میں ہی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اچھا یہ تھوڑی پک گئی ہے اس پہ ہم چینی ڈال لیں یہ آٹھ ٹیبل سپون ہے ایٹ ٹھیک ہے کاؤنٹ کیے ہیں اس میں دودھ کترا ہے دودھ ایک لیٹر ایک لیٹر میں آپ نے آٹھ آٹھ ٹیبل سپون ہے ہم نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے چھوارے بھی اس میں ہو رہے ہیں بس یہ چھوارے چینی بہت کام کے ہوتے ہیں اور چینی بہت کام کی ہوتی ہے دونوں ہی چیزوں میں اور اگر چینی بڑھ جائے تو ڈاکٹر کا بزنس بڑھ جاتا ہے یعنی شگر صحیح چینی چینی ہے بس یہ بھی ویسے مفتی شاہد صاحب لینگویج میں جو اتنے ایک ہی لفظ جتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کچھ انگلیش میں ہو جاتا ہے یہ بھی جنتت ہے مختلف زبانوں سے مستعار لیے گئے مختلف الفاظ اور انہیں ملا کر اردو بنا دی گئی لیکن ہماری جو نیو جنریشن ہے انہیں اردو عدب سے اپنا شغف پیدا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے اچھی اردو بولنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں اور جو اچھی اردو بولتا ہے آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ زیادہ تر جو میں الفاظ ادا کروں وہ اردو میں ادا کروں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو عدب کے بجائے اردو بے عدب کی طرف زیادہ توجہ ہے زبان کوئی بھی سیکھے لیکن جو اپنی مدر ٹرنگ ہے اس کو نہ چھونے نہ چھونے جو اپنی مادری زبان مدر ٹرنگ جو گھر میں ہم استعمال کریں بالکل ہاں جیسا آپ جو بھی زبان سندھی زبان بولتے ہیں میمنی زبان بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں بلوج بولتے ہیں جو آپ کی خاندانی زبان ہے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کریں اس کو سکانے کی کوشش کریں آپ اور باہر یہ نہیں کہ گھر کے اندر بھی آپ انگریزی بول رہے ہیں باہر بھی انگریزی بول رہے ہیں بچوں کو اپنی مادری زبان یاد نہیں ہے باہر دنیا میں کہیں جانے کہ اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کہ بچہ اردو نہیں سمجھ سکتا تو جو ان کی مادری زبان ہے وہ سمجھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ پھر انگریزی یا جو بھی وہاں کی علاقہ زبان ہے وہ دوسری ہوتی ہے بھلی کرے آیا جی آیا نو پخیر راگلے کرو آلائے ویلکم مرحبا بھر یہ آتے ہیں بھئے اور کوئی ہے تو بتا رہے حضرت فارسی میں فارسی میں کوئی آلائے بلوچ کے اندر انتہ آلائے انتہ آلائے انتہ آلائے جوان ہے ماشاءاللہ چلیں جی شیر خورمہ زافران جا رہا ہے زافران جا رہا ہے کیوڑا ہے اس میں کیوڑا ایسا زافران جا نہیں رہا زافران جا چکا ہے جا چکا ہے ہاں ہو گیا جی جے ڈاٹ کا شکریہ ہمارے لئے بھیجتے ہیں روزانہ ملبوسات اور یہ جو آٹھ دس دن رہ گیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ کلر فل ملبوسات بھیجیں گے احتمال کیجئے جے ڈاٹ کو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی وقت تھوڑا سا کم ہے جلدی جلدی کریں گے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم مبارک سری ہے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے آپ کے والد ماجد اسم گرامی مفلس تھا آپ کے نام کے ساتھ سختی کا اضافہ کیوں ہے معلوم نہیں ہے لیکن آپ ابتدا میں سخت فروشی کرتے تھے اور سخت فروش اسے کہتے ہیں جو گرے پڑے پھل فروغ کرتا ہے بہرحال آپ کا پورا نام ابو الحسن سری بن مفلس سختی ہے اچھا جو باتیں آپ کے ساتھ انہیں پیش کرتے ہیں چونکہ یہ روایات ہیں کوئی اس کتاب سے کوئی اس کتاب سے اور مولفین جمع کرتے ہیں کہ اس طرح سے تو کہیں اگر کوئی اختلاف ہو تو یہ کوئی حرام و حلال کا معاملہ نہیں تو ہم جو بات آپ کے سمجھ رکھتے ہیں وہ خلاصہ کرتے ہیں چاہے ہمارے معزز علماء کرام ہو یا میرے پاس جو معلومات ہوتی ہیں اچھا جی آپ اہل کمال میں پہلے فردیں جنہوں نے بغداد میں حقائق و توحید کی بنیاد لانی اور یہ بھی لکھا ہے کہ تصوف کو آپ نے کھول کر بیان کیا عراق کے اکثر مشائق آپ کے مرید ہیں حضرت حبیب راعی رحمت اللہ علیہ کے فیضیافتہ ہیں لیکن آپ کے مرید حضرت معروف کرخی کے تھے یعنی آپ جو ہے خود مرید جو ہے حضرت معروف کرخی کے تھے لیکن جو آپ سے فیضیافتہ تھے وہ حضرت حبیب راعی رحمت اللہ علیہ تھے سن پیدائش تو معلوم نہیں ہے ایکزیکٹلی لیکن آپ حضرت جنید بغدادی کے مامو تھے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ایریا یا کون سا جو سن آپ کو ملا حضرت معروف کرخی صاحب بیت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابتدا میں آپ بغداد کے بازار میں پرانا مال بھی فروغ کرتے تھے جس میں پھل اور خوشک مواجات کا ذکر ہے آپ نے مجاہدات عبادت اور ریاضت میں اتنی مشقت اٹھائی کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے سری سختی کے برابر کسی کو عبادت میں کامل نہیں پایا اللہ حکم حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے نفس نے شہد مانگا چالیس سال تک وہ شہد مانگتا رہا اور میں ٹالتا رہا پھر اس نفسانی خواہش کا خوف مسلسل تاری رہا دن میں کئی کئی بار اپنا مو آئینے میں دیکھتا کہ اس شامت حال سے کہیں میرا مو کالا تو نہیں ہو گیا خوف دیکھیں اس کے علاوہ اپنی جوانی کے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ عبادت تو عہد شباب میں ہی کرنی چاہیے پھر فرمایا مالدار ہمسایہ بازاری قاری اور امیر عالم دین سے دور رہنا چاہیے اللہ حکر پھر فرمایا سلامتی دین سلامتی دین اور سکون جسم و جان صرف گوشہ نشینی میں ہے فرمایا کہ پانچ چیزیں چھوڑ کر تمام عالم بے سودھ ہے اول کھانا لیکن بقائے زندگی کی حد تک دوئم پانی صرف رفع تشنگی کے لیے سوئم لباس لیکن صرف ستر پوشی کی حد تک چہاروں ماکن لکھا ہے یعنی جس کو مکان کہتے ہیں جگہ یا جھوپڑی صرف سکونت کے لیے اور پنجم علم صرف عمل کی حد تک ایک موقع پر فرمایا کہ حیاء اور انس دل کی جانب آتے ہیں اگر وہ دل میں زہد و تقوی پرہزگاری دیکھتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں ورنہ واپس چلے جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو درخواست کی آپ سے کہ کوئی نصیحت فرمائیے تو فرمایا مخلوق میں رہتے ہوئے کبھی خالق سے غافل نہیں ہونا یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت ماشاءاللہ نور سے جنے کی یہ سوات ہے آسمان سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمضان سبحان اللہ مزیدار سہری میں بن گیا ہے زافرانی شیر خورمہ ذرا بتائیے بھئی اور ریکیپ کرنے کس طرح یہ اس حال کو پہنچا لیکن 给 آپ دودھ ہم نے ایک لیٹر لیا تھا اور چینی اٹھ چمچے تھی اور سیوئیاں تھی تھی آدھا کڑ بھر دودھ ہم نے بوائل کر لیا اس کے بعد 1 آرے پین اوائل لے کے ہم نے IKEA اور سیوئیاں فرائائکی وہ ایڈ کر دی دودھ میں اس کے بعد ہم نے یہ تھا بادام اور چھوائے ان کو بھی کاٹ کے اور اس کو بھی فرائی کر کے اس میں ایڈ کر دی اس کو پکایا پھر ہم نے اس میں زافران ایڈ کیا چینی ایڈ کی اور تھوڑا سا ہم نے ناریل ایڈ کیا پساوا اس کو اچھی طرح پکانے پکانے کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر آپ گاڑا کھاتے ہیں تھک پسند کرتے ہیں تو اس کو زیادہ پکائیں اگر پتلا پسند کرتے ہیں تو ایک جوش کے بعد اس کو اتار دیں ایسے یہ کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے؟ اگر لیکوڈ ہوگا تو پھر پیا جائے گا کیونکہ یہ دونوں طریقے سے بنتا ہے بہت سارے لوگ بلکل اتنا لیکوڈ بناتے ہیں کہ وہ چمچے سے آپ کھا ہی نہیں سکتے ایسے پینہ ڈائرکٹ پینہ ڈیلنا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو تھنڈا کھاتے ہیں تو وہ اس کو تھک بناتے ہیں وہ پھر چمچے سے کھایا جاتا ہے اچھا فرض کریں کہ میں نے بنا لیا اور ہلکا سا چکھا شاہ صاحب اور مفتی صاحبان کو دینے کے لیے وہ پتا سالہ زیادہ میتھا ہو گیا ہے تو ٹیکنک کیا ہے اس کو دوبارہ اس کو معتدل مزاج بنانے اس میں دودھ اور اٹھ کر دیں میں ثیک ہو جائے گا ٹیک ہو جائے گا لذات میں فرق تو نہیں ہے نہیں کوئی فرق نہیں فرق ہایا تو پیسے واپس کیونکہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ہی کم کر دیں چینی اب بالکل فیکہ تو بنے گا نہیں اگر زیادہ ہو گئی ایک چیز تو اس میں دودھ اٹھ کر سکتے ہیں دوہ گرام دائیسو گرام تو وہ پھر صحیح ہو جائے شیف میرا جب، شاہ صاحب ہمارے ساتھ پہلے سال آئے تھے جی یاد ہے آپ کو افطار میں جی جی افطار میں مجھے انہوں نے کان میں کہا میں بول نہیں سکتا زیادہ اب میں سن رہا ہوں یہی بول رہا ہے ماشاءاللہ کھان ہے سنو تالک آپ بتاتے ہیں کام کی بات لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی کام کی بات روزانہ ہم آپ کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے کام کی بات آج جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ باخبر رہا کریں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا اچھا وہاں یہ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا جب بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں اسپورٹس پر بات تو انہیں کچھ نہیں پتا پولیٹکس پر بات تو انہیں کچھ نہیں پتا مذہب پر بات تو انہیں کچھ نہیں پتا عالم اسلام کی بات تو انہیں کچھ نہیں پتا حالات حاضرہ پر بات تو کچھ نہیں پتا ڈاکٹر سے متعلق انجینئر سے متعلق کوئی بات ہو کچھ نہیں پتا کاروبار سے متعلق بات ہو وہ ساپ سونگا ہوا ہوتا ہے تو یاد رکھئے جب آپ کسی بھی چیز سے باخبر نہیں رہیں گے کوئی آپ کا اسپیشل شعبہ نہیں ہوگا آپ متعلق کرنے والے نہیں ہوں گے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا میں آپ زیادہ معلومات کے حصول کے متمنی نہیں ہوں گے تو جو گیدرنگ ہوگی اس میں بھی آپ کی رسپیکٹ کم ہوگی جب آپ حصہ لیں گے کسی بھی گفتگو میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنے ریمارکس اپنی معلومات تو آپ کے ساتھ بیٹھنے میں بھی لوگوں کو لطف آئے گا اور لوگ چاہیں گے کہ اس گیدرنگ میں وہ آج کیوں نہیں آیا وہ آتے ہیں تو مزا آتے ہیں تو دوسرا اس کا پہلو ہے مذہبی حوالے سے کہ وہ شخص کیسا وہ مسلمان کیسا عجیب مسلمان ہوگا کہ جس کو اس بحث سے گرز ہی نہیں ہے کہ آج فلسطینی مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے گا ہے اور اسرائیلیوں نے ان پر ظلم کیا اس کو پتا ہی نہیں ہے جب پتا نہیں ہے تو وہ اس درد کو کیسے محسوس کرے گا اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ شام کے بچے بھوکے ہیں ان پر بمباری ہو رہی ہے وہ خود بھی مسلمان ہے لیکن وہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا ہی نہیں ہے وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو کشمیر کے ظلم و ستم سے بلکل بے خبر ہے تو شرعی معاملہ بھی یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ ایک جسم کی مانندے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اگر آپ باخبر ہوں گے تو تکلیف محسوس کریں گے تو اس لیے آج کام کی بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی باخبر رہنا ہے کیونکہ باخبر رہنے والا ہی معاشرے میں عزت و مقام پاتا ہے اگر آپ پیچر ہیں اور آپ کہیں کہ میں ایک بس لکیر کا فقیر ہوں یہی پڑھا کہ کلاس سے نکل جاؤں گا نہیں آپ کو ساری چیزوں کا آہتہ کرنا ہے اور سمجھانے والے کو مختلف مثالوں سے سمجھانا ہے تو سمجھائیں گے تب جب آپ باخبر ہوگے اور دینی اعتبار سے بھی علامہ شاہمد دورانی صاحب ایک جگہ لیاری میں خطاب کر رہے تھے تو جمعہ کے خطبے میں انہوں نے یہ کہا اور فرمایا کہ مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیگر مسلمانوں کے حالہ سے باخبر رہے اسے پتا ہو میرا مسلمان بھائی دنیا کے دوسرے خطے میں کس حال میں ہیں شاہ صاحب بات مکمل فرمائی آپ نے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ مومن کی مثال ایک بدن کی ہے اور بدن کے کسی بھی حصے پر جب کوئی چوٹ یا تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن اس کو محسوس کرتا ہے اس میں کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ ہمارا نظریہ ایک ہے ہمارا اہم ہے ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا رب ایک ہے اور اس کے رسول ہمارے جو ہیں وہ ایک ہیں تو لہٰذا جب مرکز ایک ہے تو پھر اتفاق کی مرکزیت آنی چاہیے تو اس حدیث پاک میں اتفاق کی مرکزیت کی طرح اشارہ کیا گیا ہے اور دین کے اصل مقصد کو بچانے کی پھر آپ نے جو ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کے دوسرے کو حالات کی معلومات رکھنی چاہیے لیکن اس کے لئے مستند ذرائع بھی ہونا چاہیے موجودہ حال میں اس قدر جو ہر شیعہ کے اندر خیانت اور بے توقیری ہے کہ جناب اپنی طرف سے سب کے لئے نہیں کہہ رہا لیکن جو ہم نے ذریعہ بنایا ہے سوشل میڈیا یہ پرنٹ میڈیا اب دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی خبریں ہیں جو فیک آتی ہیں بغیر تحقیق کے آتی ہیں لیکن لوگوں کے اندر یہ بات ضرور رائج ہے کہ مستند ذرائع سے مستند باتوں کو لیا جائے اور جب مستند بات پہنچ جائے تو پھر اس کو اپنے زخیرہ مطالعہ رکھا جائے تاکہ وہ جو نقصان کی وجہ سے ہوا ہے اس سے خود کو بچائے جائے اس میں آپ کسی قسم کا اخلاقی زبانی مالی کو اتعاون کر سکتے ہیں تو اس میں آگے بڑھیں یا مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ چیز آج کل تو مستند ہے بالکل جن قریبی ہمارے ملک کے قریبی ممالک کے اندر جو ایک انتہا پسندی ہے تو وہاں پر کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنے نجی اختلافات کو چھوڑ کر اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے لیے اور اتفاق کے لیے کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں اور لوگوں کے یہ بات بتائیں بھی کہ دیکھیں مظلوموں کو مارا جا رہا ہے ان کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو حق اور باطل دونوں کی تمیز ہو اور یہ جو عذیت ہے جو سامنے ہو رہی ہے اس کے ذریعے کم سے کم ہم اپنی ذاتی اختلافات کو چھوڑ کر اسلام کے نظم کو بچانے کے لیے اسلام کی اصل شکل کو بچانے کے لیے اپنے اندر اتفاق اور مرکزیت کو پیدا کریں بہت خوب مفتی عساق صاحب چند ایک آدمی نٹ ہے تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کچھ جملے ہو جائیں اس ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان ماشاءاللہ بین ہو رہی ہے اور آپ نے جزہسی کا ذکر کیا ان کا تعلق حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ حبیب رعی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ وہ بزرگ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور لوگوں کی ظاہری اور باطنی طہارت کا احتمام کیا اب ہم طہارت پر بات کر رہے تھے تو اولیاء اکرام کی یہ شان رہی ہے کہ وہ لوگوں کو تلاوت قرآن کی طرح مائل کرتے ہیں نماز کی طرح مائل کرتے ہیں تاکہ ان کے ظاہر کی بھی صفائی ہو اور ان کے باطن کی بھی صفائی ہو اور بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ لوگوں کو ظاہر و باطن کی صفائی سترائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے رازی کریں اتنی اچھی آپ نے بات کیا آپ کو شیر خورمہ مبارک بہت شکریہ بریک دس بجے دن میں شروع ہوا اور زہر تک اس کی تقرار تھی اور صرف دس بجے سے لے کر زہر تک تین سے چار گھنٹے میں صرف یہ قصیدہ پڑھا گیا اور اس مبارک مقدس علمی حلقے کی صدارت کر رہے تھے میرے آقا شیخ المشایخ سیدنا شاہ عبو الحسین نوری علی رحمت الردوان جب مقتے میں پہنچے حبیب صاحب اور انہیں پڑھا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے تو کہا اچھا یہ امام احمد رضا کا لکھا ہوا کلام ہے تو سرکار شاہ عبو الحسین نوری علی رحمہ جو مہررہ مقدسہ کے سجادہ تھے تو آل حدث امام احلی السنت وہاں سے تشریف لائے اور محفیل پر ایک رققت تھی آپ دس بوسی کرتے کرتے زمین پر گر پڑے اور آپ نے شاہ عبو الحسین نوری علی رحمہ کی قدم بوسی فرمائی یہ وہ علمی مقام اور یہ وہ علمی شہکار ہے کہ جو اتنے بڑے بزرگوں کے درمیان پڑا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی علمی ذوق رکھنے والی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا تو امام احلی سنت کا کلام پڑھو اور اس میں کبھی پڑھنا ہو تو زمین و زمان پڑھو یا صبح طیبہ میں ہوئی وہ پڑھو صدقہ لینے نور کا آیا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سوہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا عرش بھی پردوس بھی اس شاہی والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشکو عالی نور کا ان کے قصر قدر سے کھل دیکھ کمرہ نور کا صدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا پیچ کرتا ہے فیدا ہونے کو لمعا نور کا گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھ موسیٰ تور سے اترا صحیفہ نور کا تو تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھول بادا نور کا بین یہ پر نور پر رکشاں ہے بھکا نور کا ہے لیوہ الحمد پر اڑتا پھرے را نور کا شمہ دل میں شکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور وزع وازے میں تیری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہے دے کلمہ نور کا یہ کتاب کن میں آیا ترف آیا نور کا غیر کاہل کچھ نہ سمجھا کوئی مانا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھول بادا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک سبحان اللہ بھوسنے سب تین ان کی جاموں میں کھنی نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے آیا خطیں تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا نور کی مولا علی رضا کا اور اس سے پاک ہے میرے آقا موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے انہی کی نسبت سے آپ یہ پڑھئیے تیری نسل پاک سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا نور کے سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلے جاں نور کا کاف کے سو ہاں دہل یا ابرم آنکھیں عین سوال کاف ہاں یا عین سوال ان کا چہرہ نور کا اے رضا احمد نوری کم فیض نور ہے اے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قسید نور کا سہری ہو رہی ہے اور سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے جس کا نام ہے بہارِ شریعت بسم اللہ بسم اللہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں وقت سے موخر ہوئیں تو آپ نے اسے بعد میں ادا فرما اور یہاں سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی ہم پر لازم ہے شریعت متوہرہ نے نماز کیلئے جو وقت مقرر کیا ہے اگر اس وقت سے وقت کو گزار دیں گے تو پھر اس وقت کے بعد ہمیں یہ نماز ادا کرنی ہوگی ان کو کہا جاتا ہے قضا نماز ہیں اب ہمارے یہاں پر بعض لوگوں کی جب نماز قضا ہو جاتی ہیں تو وہ اس کی ادائیگی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ادائیگی کس طریقے سے کریں کتنی ہمیں معلومات ہونی چاہیے بعض لوگوں کی بہت زیادہ نماز قضا ہو جاتی ہیں تو وہ حساب وغیرہ نہیں کر سکتے اس کے متعلق یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کسی شخص کی پانچ سے کم نماز پانچ یا اس سے کم نماز قضا ہوئی ہیں تو ایسا شخص صاحب ترتیب کہلاتا ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ اپنی اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے جو پچھلی گزری ہوئی نماز ہے جو قضا ہو چکی ہے اسے ادا کر لیا جائے اور اگر چھے یا اس سے زیادہ نماز قضا ہو گئی ہیں تو اب پھر وہ کسی بھی وقت کے اندر اپنی نمازوں کو ادا کر سکتا ہے بس شرط ہے کہ وہ مقروح وقت نہ ہو جیسے زہر سے پہلے کا وقت مقروح ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے اور شریعت بار سے وہ دحوہ کبرا ہے یوں ہی فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اور اثر کے اختتام پر اور مغرب سے پہلے جو مقروح وقت ہوتا ہے اس میں ادا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہے اس کا حساب کا طریقہ کار یہ معلوم ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر آپ کو جو تعداد معلوم ہے اس کے اعتبار سے ہی اپنے نمازیں قضا کرنی ہوں گی اور اگر تعداد معلوم نہیں تو پھر غالب گمان کریں گے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بلوغت کی عمر معلوم ہے تو پھر اس عمر سے لے کر اب تک کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس پر غالب گمان کریں اور اس کے مطابق جو وہ نماز ادا کی جائے گی اور اگر بلوغت کی عمر معلوم نہیں ہے تو پھر خواتین جو ہے وہ نو سال کی عمر سے حساب کریں گی اور مرد جو ہے وہ بارہ سال کی عمر سے حساب کریں گے اور پھر اس کے مطابق غالب گمان کریں گے اور جتنا غالب گمان ہو اتنی نمازیں پھر وہ ادا کی جائیں گی اور چونکہ اب یہاں پہ معلوم نہیں ہے کس دن کی نماز قضا ہوئی ہے تو پھر اس کی نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کے وقت یہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلی عصر سب سے پہلی مغرب یا سب سے آخری عصر سب سے آخری مغرب جو قضا نمازوں میں ہیں وہ ادا کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اب یہ کون کون سی نمازیں قضا کرنی ہیں تو اس کے متعلق یہ ذہن میں رکھئے گا کہ دن میں ٹوٹل چھے نمازیں ہیں جن کی قضا لازم ہوتی ہے دو فجر کی چار زہر کی چار عصر کی تین مغرب کی چار عشاء کی اور عشاء کے بعد جو تین وطرہم ادا کرتے ہیں یہ ٹوٹل چھے نمازیں ہیں اور بیس رکعتیں ہیں یہاں پہ ایک اور بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کسی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہوئی ہیں تو شریعت متعارہ نے کچھ مقامات پر ہمیں یہ رخصت ادا فرمائی ہے کہ ہم اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی اپنی نمازیں ادا کریں اور وہ رخصت یہ ہے کہ ہم جیسے فرائز ادا کر رہے ہیں تو فرائز کی ابتدا کرتے وقت سنا کو ترک کر سکتے ہیں کہ بغیر سنا اور تعوض و تصمیعہ کے سور فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی بھی سورج جو ملائی جاتی ہے وہ پڑھیں اور تیسری رکعت کے اندر چونکہ قرات کرنا فرض نہیں ہوتا فرائز کی جو تیسری رکعت ہے تو اس میں پھر ہم تین مرتبہ سبحان اللہ کے ابھی رکو کر سکتے ہیں رکو سجود کی جو تسبیحات ہیں اس کے اندر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی پڑھ سکتے ہیں اور پھر جب ہم قائدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے تو وہاں پر اتحیات پڑھیں اور درود پاک جو اللہم صلی علیہ محمد پڑھ کر اپنا سلام پھیڑ سکتے ہیں اور وطر کے اندر مزید یہ ریائت دی گئی ہے کہ جب وطر کی ادایگی کی جائے تو اس میں جب ہم دعا قنوط پڑھنے کے لئے تقبیر قنوط کہتے ہیں تو تقبیر قنوط کہتے ہی تین مرتبہ اگر کوئی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ لے تو اس کا یہ وطر ادا ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنا رکو وغیرہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے تو یہ قضاء نمازوں کی ادایگی کا مختصراً طریقہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس کو ضرور ذہن نشین رکھیں اور جلد از جلد کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی قضاء ادا کر لی جائے بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات خوش آمدید اور سہری ہم نے کر لی ہے اور اس وقت کم و بیش ہم ایک سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس میں حضرت علامہ مفتی غلام دستغیر صاحب جو کہ ویل ویشر ویل فیر ارگنیزیشن کے روح رواں ہیں ہمارے مسائل و مشکلات کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ مفتی صاحب کالا یرقان ہیپٹائٹس بہت زیادہ ہے اسپیشلی ہماری انٹیریئر سن میں انٹیریئر پنجاب میں بلکہ پنجاب میں بہت ہی زیادہ ہے اور اس پر لوگ کافی پریشان ہیں یہ اے بھی ہوتا ہے یعنی ہیپٹائٹس اے بھی بی بھی اور سی بھی تو اس کا کیا روحانی علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی دین السراط المستقیم صدق اللہ العصیم ہیپٹائٹس جو ہوتا ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے پانی کا صاف نہ ہونا پانی صاف نہیں ملے گا زیادہ سے زیادہ جگر متاثر ہوگا میدہ متاثر ہوگا اور خون نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ اس سے جتنے مریض ہیں سہر کے اوقات ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قریب انہیں شفای کاملہ آجل عطا فرمائے دیکھیں قبلہ اس کے دو عمل بیان کیے گئے ہیں اچھا ہیں دونوں قرآن پاک کے آیت سے ایک ہی آیت سے تیسوہ پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے اما یتساءلون اس سورہ مبارکہ کو اس پوری سورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے نون با علف سورہ نبا سورہ نبا گیارہ مرتبہ پڑھے پہلا عمل یہ ہے کہ اس کو صبح اٹھے اور صبح اٹھ کر جو ہیپیٹیٹس کا مریض ہے اے کا یا بی کا یا سی کا اس کو کالا ایرکان بھی کہتے ہیں تو وہ یہ مریض پڑھے اور پانی پر دم کر لے صبح لیکن پڑھنا نیہارم ہوئے اچھا ٹھیک ہے جیسے آج کال سہریہ چل رہی ہیں تو سہری کرنے سے پہلے پہلے پڑھ لے اور دم کر لے اب سارا دن وہی پانی پیئے سارا دن عام دنوں کی بات ہے عام دنوں کی بات سارا دن وہی پانی پیئے رمضان شریف میں تو سہر افتار میں پیئے اور پانی ہے جہر سے باتے ایک بوتل تو کم پڑھے گی اس کو تو پانی ملاتے رہے پھر اس میں ملا بھی سکتا ہے ایک عمل تو یہ ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ نیم کے پتے لے لے نیم کے گیارہ پتے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں وہ پتے لے لے اور چونکہ اس پر مٹی وغیر چڑی ہوتی اس تو اچھی طرح دھو لے تاکہ ساف ہو جائیں پھر ہر پتے کے اوپر ایک بار سورہ نبہ پڑھے اور وہ پانی یہ بوتل میں ڈالتا جائے ایک ایک پتہ ایک بار سورہ نبہ پڑھی پتے میں دمکے پانی کو پتے میں ڈال دیا پتے کو پانی میں ڈال دیا اور دوسری مرتبہ پڑھی پھر پتے کو جائے پانی میں ڈال دیا اس طرح گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی میں ڈال دیں اور پھر سارے دن وہ پانی پیتا رہے اور جب شام کو پانی ختم ہو جائے تو اس پتے کو نکالنا ہے اب یہ صوفیہ کا طریقہ ہے کیا انہیں کہا اس پتے کو بیچ میں سے توڑ دیں اچھا یہ اللہ جانے کیا راز ہے سوفیہ نے کہا یہ توڑنا ہے تاکہ وہ مرض ختم ہو وہ توڑ دے پھر کہیں تھنڈا کر دے ڈال دے سائیڈ میں کہیں اور پھر یہ گیارہ دن کا یہ عمل ہے یہ پتوں والا گیارہ دن کا یہ عمل ہے گیارہ دن ٹیسٹ کروائے قبلہ ہم نے الحمدللہ اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بحمدللہ جنہوں نے جن کے بہت زیادہ ہائی تھا مسئلہ ان کی ریپورٹس میں کمی آگئی اور جن کا کم تھا ان کا ختم ہو گیا اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگے کہ ففٹی پرسنٹ کم ہو گیا ہے گیارہ دن پڑھنے میں تو گیارہ دن اور پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا مل جائی سبحان اللہ اچھا رزق کے لیے تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رزق کیسے میسر ہو رزق میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ کیسے دور ہوں یا رزق ہے ہی نہیں جنریٹ کیسے ہو تو رزق کے لیے روزی کے لیے کافی لوگ معلوم کرتے ہیں تو دوبارہ بتا دیجئے کہ اس کے لیے کون سا وزیفہ پڑھا جائے اس کے لیے صوفیہ نے کئی وضائف بیان کی ہیں اور روزی کے لیے تو سب سے بہتری نواز فجر ہے فجر کی نماز کی پابندی کریں روزی خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گی نمبر ایک نماز کی پابندی کریں میں یہ بار بار عرض کروں گا وضائف اپنی جگہ ہے ان کا نور اپنی جگہ ہے لیکن نماز فرض ہے کوئی وضائفہ پڑھے نہ پڑھے نماز پڑھنے پڑھے گی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اب نماز بھی وہ پڑھتا ہے پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں پھر بھی روزی نہیں مل رہی ہیں پھر بھی کچھ مشکلات ہیں تو صوفیہ نے اس کے کچھ وضائف بیان کی ہیں لیکن جو مشاہتے میں بات آئی ہے جو ہم نے دکھا ہے کہ ایک چھوٹا سامل یعنی ایسا عمل کے بندہ گلدی کر لے تو بس صوفہ جب اٹھے تو وہ اٹھ کر تیس مرتبہ یاباسیتو اللہ کا نام ہے یاباسیتو پڑھے دس مرتبہ اور پڑھ کر اسمان کی طرح دم کریں یعنی بیڈروم میں اس کے لئے پاک ہونا شرط ہے ناپاکی کی حالت میں نہ کریں عمل پھر دس مرتبہ پڑھے اور نیچے زمین کی طرح دم کریں جانے یہ بیڈ پڑھے یہ یاباسیتو پھر دس مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پر اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچیں پھیر لیں اور پھر جو اب الفاظ بولنے ہیں صوفیہ نے فرمایا یہ اہم ہیں وہ الفاظ کیا ہیں اے اللہ میری فتوحات اور میری روزی آج ہی مجھے عطا فرما دے سبحان اللہ دوبارہ سن لے اے اللہ میری فتوحات اور میری روزی آج ہی مجھے عطا کر دے انشاءاللہ ایک مہینہ گنے گزرے گا سبحان اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفی کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ ہیں سعاد اللہ فیروزی وہ کلام پیش کریں گے حبیب رب دو عالم کے پروردہ علی مولا حبیب رب دو عالم کے پروردہ علی مولا حبیب رب دو عالم کے پروردہ علی مولا نگہبان ویلائے مصطفی تنہا علی مولا نگہبان ویلائے مصطفی تنہا علی مولا اور انہی کے ساتھ حق ہے حق نشاء وہ ہے یہی حق ہے انہی کے ساتھ حق ہے حق نشاء وہ ہے یہی حق ہے میرا مذہب میرا مسلک میرا نعرہ علی مولا مولا میرا مذہب میرا مسلک میرا نعرہ علی مولا اور شیر دیکھئے گا کہ کہیں عالم کہیں مومن کہیں را کے کہیں ساجد کہیں عالم کہیں مومن کہیں را کے کہیں ساجد کلامِ حق میں پنہا ذکر ہے تیرا علی مولا کلامِ حق میں پنہا ذکر ہے تیرا علی مولا اور خدا کے گھر میں آیا تھا خدا کے گھر سے ہی لوٹا خدا کے گھر میں آیا تھا خدا کے گھر سے ہی لوٹا نبی کا لڑ 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 وہ بندہ یکتا علی مولا اچھا حضرت آپ نے دعا فرمانی ہے اور امام علی رضا کا آج دن ہے جیسے شاہ صاحب بتا کے کہے اور مفتی زفا علی نومانی صاحب کو اس سالے ثواب کرنا ہے پھر مختصر اور جو وقت بچے گا اس میں اسی سے ہم جائیں گے کراچی کی عظامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مَعْبِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہم اِنَّكَ عَفُونَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفُ فَعْفُ عَنِّي يَا غَفُورُ یا رحم الرحیمین ہم سب کی حاضری و قبول فرمائے اے اللہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے یا رحمان الرحیم خوش نصیبوں کا صدقہ جن کی ان راتوں میں ان دنوں میں ان ایام مغفرت کر دی گئی ان خوش نصیبوں میں تو ہمیں بھی شامل فرمائے یا رحمان الرحیم آج جن کا دن ہے سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اس گھرانے کے نور کا صدقہ ہماری اولادوں کا ہماری آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا یا رحمان الرحیم مفتی زفر نومانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیکو بھی اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے یا رحمان الرحیم اے خالق و مالک جتنے بیمار ہیں تو شفا عطا کر جن بزرگوں کے نام لیے گئے اے اللہ ان بزرگوں کا صدقہ امام علی رضا کا صدقہ اے خالق جتنے ہیپاٹائیٹس کے مریض ہیں تو انہیں شفائی کلی عطا کر جو جگر کے امراض میں جو میدے کے امراض میں جو دل کے امراض میں اقتلا ہے جو کٹنوں کے مرض میں اقتلا ہے تو انہیں بھی شفا عطا کر جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کی منتظر ہے تو نصیب کو کھول دے بندش رکاوٹے ہوں تو دور فرما دے قبولیت کا وقت ہے اللہ تجھ سے مدینہ مانگتے ہیں اے اللہ اسی سال مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما یا رحمان یا رحیم جب دم واپسی ہو یا اللہ لپہو لا الہ الا اللہ کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سہر کا وقت ہو چکا ہے کلام مختصر اس پر جائیں گے اذان پر واپس لوٹیں گے اذان فجر لائد دی جائیں میں نے مانا کہ بے شک گناہگار ہوں مالک دو جہاں میں خطا کر ہوں امتی ہوں مگر تیرے محبوب کا ماہِ رمضان کا صدقہ مجھے بخش دے اے خدا بخش دے ہر خطا بخش دے ماہِ رمضان کا صدقہ مجھے بخش دے موسیقا 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 اللہ اکبر اشہد لا الہ اللہ اشہد لا الہ اللہ اللہ اشہد ان محمد محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد حیعی علی الصلاة حیعی علی الصلاة حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح الصلاة خیل من اللوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہ اکبر اللہ